دوستو ہمارا ایمیون سسٹم یعنی کہ ہماری قوت مدافعت ہمیں بیماریوں سے لڑنے میں مدد فرہم کرتی ہے ہمارے ایمیون سسٹم کا بنیادی کام، انفیکشنز، ڈائیجیسٹیو ایشو، سلو گروہ اور ڈیویلپمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں بہت سارے مایکرو آرگنیزمز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پورے جسم کے فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں کچھ مایکرو آرگنیزمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کھانے کو حضم کرنے اور خطرناک بیماریاں پیدا کرنے والے جرمز کو کل کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے مایکرو آرگنیزمز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں جس سے کہ ہمارا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں صحت کے متعلق بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی بھی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ایک ایموشنل سٹیس، سلیپ ڈس آرڈر، انٹی بائیوٹکس کا زیادہ استعمال، پور ڈائیٹ کھانے سے اور ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمارا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایمیون سسٹم کو مضبوط کرنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ آسان اور اثردار گریلون اسکوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو کھانے سے آپ کا ایمیون سسٹم بوسٹ ہوگا اور آپ جسم میں سے خطرناک مادوں کو باہر نکال سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں نمبر ون، گارلک یعنی کے لہسن لہسن بہت ہی اچھا نیچرل ایمیون بوسٹر ہے لہسن کھانے کی عادت آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتی ہے اس کے اندر انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کو دعوت دینے والے بیکٹیریا اور جرمز کو کل کرنے کے لیے لہسن میں مجود وائٹیمنز فائدمنز ثابت ہوتے ہیں اور اس کے اندر میگنیشم کی برپور مقدار ہمارے ایمیون سسٹم کی کمزوری کو دور کرتی ہے اسی وجہ سے روزانہ صبح خالی پیٹ ایک سے دو ڈلی لیسن کو ٹیبلٹ کی طرح ایک گلاس پانی کے ساتھ کھائیں اس کے علاوہ آپ اپنے کھانوں میں بھی لیسن کو یوز کر کے اپنی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں روزانہ کے ناشتے میں ایک کپ دہی کھانا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دہی میں ہماری امیونٹی کو طاقت فرام کرنے والے بیکٹیریا کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں سیلز کو ڈیمج کرنے والے وائرسز کو باڈی سے ریموو کرتی ہے دہی کھانے سے ہمارے جسم میں نیوٹرنٹس کو جذب کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کو کھانے سے آتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے علاوہ وائرل انفیکشن، ڈائریا اور حازمے کی خرابیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اسی وجہ سے روزانہ کے ناشتے میں ایک کپ دہی کا استعمال فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس سے آپ کو اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے نمبر تھری، آورنجز کینو اور مالٹے کے اندر وائٹیمن سی اور پاورفل انٹی اکسیڈنٹس بھرپور مقدار میں پائی جاتے ہیں یہ نیوٹرنٹس ہماری قوتی مدافعت کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ آورنجز کے اندر وائٹیمن اے، وائٹیمن بی نائن اور کوپر کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کو باڈی انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ کلیسٹرول کی زیادہ مقدار کو کم کرنے کے لئے بھی مالٹوں کا استعمال فائدہ منثابت ہوتا ہے اسی وجہ سے اپنے ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے روزانہ ایک سے دو اورنجز کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے نمبر فور، جنجر یعنی کے ادرک ادرک کو کھانوں میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے ادرک بہت ہی اچھے ایمیون بوسٹر کے طور پر کام آتی ہے کیونکہ جسم میں پیدا ہونے والے ٹاکسنز کو کم کرنے کے لئے بھی ادرک کو کھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ خون کی نالیوں میں ہونے والے جماعوں اور بلڈ پریشر کو بہتر بنانے کے لئے بھی ادرک فائدہ منثابت ہوتی ہے اس کے لئے آپ ایک پانی کے اندر ادرک کے چار سے پانچ ٹکڑوں کو ڈال کر انہیں پانچ منٹ تک بوائل کریں اس کے بعد اسے فلٹر کر کے آپ پیس سکتے ہیں اس سے آپ کو اپنے ایمیون سسٹم کو ہیلڈی رکھنے میں مدد ملتی ہے گنے کا رس خاص طور پر ہمارے لیور کو ہیلڈی رکھتا ہے اور جسم میں پیدا ہونے والی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے اگر آپ جسمانی گرمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جسم میں سے ٹاکسنز کو باہر نکال کر ایمیونٹی کو مضبوط بنانے اور پیٹ کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ آج سے اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں ایک سے دو گلاس گنے کے رس کو شامل کر لیجئے یہ آپ کے خون کی صفائی کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے اس میں نیچرل شگر اور انٹی اکسیڈنٹس کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری صحت مند زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نمبر سکس لیمن واتری یعنی کے لیمو پانی لیمو پانی پینے کی عادت ہمارے ہیلڈی لائف سٹائل کے لیے انتہائی ضروری ہے لیمو میں ایسے نیچرل کمپاؤنڈز پائی جاتے ہیں جو کہ ہمارے گردوں کو مسانے کو لیور کو آزمے کو اور پیٹ کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ اپنے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے روزانہ صبح خالی پیٹ ایک گلاس لیمو پانی کا استعمال شروع کر دیجئے دوستو اگر آپ بھی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوتی مدافعیت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ آج سے ہی ان فوڈز کو اپنی لائف کے روٹین میں شامل کر کے اپنے ایمیون سسٹم کو ہیلڈی رہیں